بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم نئی نئی شادی کی خماری تھی وہ گلے میں دوپٹہ ڈالے بان سمر کے کچن میں کام کر رہی تھی شوہر کے آنے کا وقت ہونے والا تھا اور وہ سب پرفیکٹ چاہتی تھی اتنے میں اس کا دیور جو اس کے شوہر سے دو سال ہی چھوٹا تھا کچن میں آ گیا نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بھاوی کو دیکھتا رہ گیا خود کو روکنے کی کوشش بے سود جا رہی تھی دیور کی نظروں سے گھبرا کے وہ پنٹی تو اس کے چہرے پہ تاثف اور پشے مانی تھی عورت ہی نظروں کا مفہوم جانتی تھی دوپٹہ جلدی سے سر پر اوڑا اور کمرے میں پناہ لی کچھ لیر بعد دروازے پر دستک ہوئی اور دیور کی آواز سنائی دی بابی میں معذرت خواہ ہوں انسان ہوں بابی نفس کے ہاتھوں مجبور ہو گیا اور آپ کو دیکھنے کا جرم کر بیٹھا اگر مجھے پتہ ہوتا تو میں کبھی بھی کچھن میں داخل نہ ہوتا بابی ایک گزارش ہے کہ مناسبات تک پردہ کیا کیجئے الفاظ نہیں تھے ایسی باتیں تھی جو اس کی روح کو گائل کر رہے تھے اس نے جلدی سے وضو کیا اور قرآن پاک کھولا قرآن کریم کی یہ آیت اسے زندگی کا سبق سکھا رہی تھی ایمان والوں سے کہہ دو اپنی نگاہ نیچی رکھیں اور اپنی اسمت کی حفاظت کریں اور اپنی زندگ کو ظاہر نہ کریں مگر جو جگہ اس میں سے کھلی رہتی ہے اور اپنے دوپٹے اپنے سینوں پہ ڈالے رکھیں اور اپنی زندگ زاہر نہ کریں مگر اپنے خامدوں پر یا اپنے باپ یا خامد کے باپ یا اپنے بیٹوں یا خامد کے بیٹوں یا اپنے بھائیوں یا بتیجوں یا بھانجوں پر یا اپنی عورتوں پر یا اپنے غلاموں پر یا ان خدمتگاروں پر جنہیں عورت کی حاجت نہیں یا ان لڑکوں پر جو عورت کی پردہ کی چیزوں سے واقف نہیں اور اپنے پاؤں زمین پر زور سے نہ مارا کریں ان کا کفی زیور معلوم ہو جائیں اور اے مسلمانوں تم سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تم نجات پاؤ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ساتھ ہی بیل آئیکن کو پیس کر دیجئے گا تاکہ مزید ایسی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں اللہ حافظ